ہمارے دیش میں گننے کی کھیتی پراشین کال سے ہوتی آ رہی ہے گننہ ایک پرمک ویوسائک فصل ہے گننے سے بننے والی اپیوگ جیسے شکر، گڑ، راب، مشری آدی جیسی کئی چیزیں ہیں جس کا نرمان گننے سے ہوتا ہے گننہ اتپادن میں بھارت کا وشو میں دوسرا ستھان ہے گننے کو کھانے کے علاوہ جوس بنا کر بھی پیا جاتا ہے یہ ایک ایسی فصل ہے جس پر جلوائیو پریورتن کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک سرکشت کھیتی بھی کہلاتی ہے گننے کی کھیتی نگدی فصل کے لیے کی جاتی ہے عام طور پر دیش میں گننے کی زیادہ پیداوار لینے کے لیے سروتم سمیں اکتوبر نومبر ہے جبکہ اتر بھارت میں گننے کی بوائی بسند کالین فروری مارچ میں لگائی جاتی ہے گننے کے اچھے انکورن کے لیے پچیس سے بتیس ڈگری سینٹی گریٹ تاپمان کی ضرورت ہوتی ہے اتر بھارت میں یہ تاپمان اکتوبر اور فروری مارچ کے مہینوں میں آسانی سے مل جاتا ہے گننے کی کھیتی کسی بھی طرح کی اوبجاؤں مٹی میں کی جا سکتی ہے کنٹو گہری دومٹ مٹی وے کالی مٹی میں اس کی پیداوار زیادہ ماترہ میں پرابت ہو جاتی ہے اس کی کھیتی کے لیے اچھت جل نکاسی والی بھومی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جل بھراف سے فصل کے خراب ہونے کی سمبھاونہ زیادہ بڑھ جاتی ہے گننے کی کھیتی کے لیے پانچ سے آٹھ دشملوں پانچ پی اچ مان والی مٹی سب سے اپیوکت ہوتی ہے گنہ ایک بہوورشی فصل ہے جس کھیت میں گننے کی فصل اگانا ہے اس کھیت کو اچھی طرح سے تیار کر لیا جاتا ہے اس کے لیے اس کھیت میں گہری جتائی کر لیں اس کے بعد گوبر یا کمپوسٹ کی خاد ملا کر کھیت کو روٹا ویٹر اور پاٹا چلا کر کھیت تیار کریں اس سے کھیت میں موجود پرانی فصل کے افشیش پوری طرح سے نشٹ ہونے چاہیے اس کے بعد کھیت کی دو سے تین ترچھی جتائی کر دی جاتی ہے اس سے کھیت کی مٹی میں گوبر کی خاد ٹھیک طرح سے مل جاتی ہے گوبر کی خاد کو مٹی میں ملانے کے بعد بھومی کو نم کرنے کے لیے اس میں پانی لگا کر پلیف کر دیا جاتا ہے تاکہ گننے کی کن لگانے کے لیے مٹی بھربوری ہونی چاہیے جس سے پودھے کو آوشک پوشک تتو مل سکے بھربوری مٹی میں پاٹا لگا کر کھیت کو سمتل کر دیا جاتا ہے گننے کے کھیت میں روپائی سے پورو تقریباً دو سو پچاس کےجی این پی کے بارہ بتیس سولہ کی ماترہ کا چھڑکا بھومی میں کرنا ہوتا ہے آج کے سمیں میں بھی کسان بھائی گننے کو پرمپراغت طریقے سے اگاتے ہیں کنٹو ورطمان سمیں میں بازاروں میں اس کی کئی انت قسمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسے کو سات ہزار تین سو چودہ کو سی چھس سو اکیتر کو آٹ ہزار دو سو نو کو جے این نو ہزار آٹ سو تیس کو جواہر چھاسی دو ہزار ستاسی آدھی جنہیں اگا کر کسان بھائی زیادہ پیداوار بھی پرابت کر رہے ہیں آپ بھی گننے کی کھیتی کر اچھی کمائی کر سکتے ہیں گننے کے بیجوں کو آرم میں انکورت ہونے کے لیے 20 ڈگری تاپمان کی ضرورت ہوتی ہے اور جب اس کے پودھے وکاس کر رہے ہوتے ہیں تب انہیں 21 سے 27 ڈگری تاپمان چاہیے ہوتا ہے اس کے پودھے ادھکتم 35 ڈگری تاپمان کو ہی سہن کر سکتے ہیں گننے کی نرسری تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو شگرکین بڑ کٹر مشین یا پھر ہاتھ سے گننے کے سمپون پیڑ میں سے آنکھ والی پیڑیوں کو کٹ کر تیار کریں گننے کے کھیت میں رنگ یا فرو ویدھی دوارہ روپائی یا پھر سمتل ویدھی دوارہ گننوں کی روپائی کی جاتی ہے رنگ یا فرو ویدھی دوارہ روپائی رنگ یا فرو ویدھی دوارہ گننے کی روپائی کے لیے نالیوں کو تیار کر لیا جاتا ہے ان نالیوں کو دو سے دھائی فٹ کی دوری پر بنایا جاتا ہے انہی نالیوں میں بیجوں کو ایک فٹ کی دوری پر لگانا ہوتا ہے نالیوں کی دونوں اور انت میں جل کو روکنے کے لیے آڑی روپائی کر دی جاتی ہے اس دوران کم بارش ہونے پر بھی کھیت میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے اور پانی زیادہ ہو جانی کی استھیتی میں اسے ایک چھوڑ سے کھول دیا جاتا ہے سمدل ویدھی دوارہ گنوں کی روپائی اس ویدھی میں کھیت میں تقریباً دو سے دھائی فٹ کی دوری پر نالیوں کو تیار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد نالیوں میں تین آنکھ والی گنے کے ٹکڑے کو ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ٹکڑوں کو ڈالنے کے پشچات پاٹا لگا کر کھیت کو سمدل کر دیا جاتا ہے کسان بھائی آج بھی اس پرمپراغت ویدھی دوارہ گنے کے بیجوں کی روپائی کرنا پسند کرتے ہیں گنے کے پودھوں کو شوشک اور آدھر جلوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے وشم پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پرستیتیوں میں بھی پودھے ٹھیک سے وکاس کرتے ہیں اس کی فصل کو سامانے ورشہ کی ضرورت ہوتی ہے گنے کے بیجوں کی روپائی نم بھومی میں کی جاتی ہے اس لیے انہیں شروع میں سچائی کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے کنٹو گرمیوں کے موسم میں سپتہ میں ایک بار پودھوں کو پانی دینا ضروری ہوتا ہے ساتھ ہی سردیوں میں پندرہ سے بیس دن کے انٹرال میں پودھوں کو پانی اوششے دیں اس کے علاوہ بارش کے موسم میں پودھوں کی روپائی ضرورت پڑھنے پر ہی کی جاتی ہے گنے کی فصل کو تیار ہونے میں دس سے بارہ مہینے کا وقت لگ جاتا ہے گنے کی فصل جب تک تیار نہ ہو جائے تب تک اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے اس کے پودھوں کی کٹائی بھومی کی ستہ کے پاس سے ہی کرنی ہوتی ہے گنے کے کھیت میں کھرپتوار پر نینترن پانے کے لیے پراکرتک اور رسائنک دونوں ہی ویدھیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے پودھے کو کیول چار سے پانچ ماہ تک ہی کھرپتوار سے بچانا ہوتا ہے پراکرتک ویدھی دوارہ کھرپتوار پر نینترن پانے کے لیے مہینے میں ایک بار نیرائی گڑائی کی جاتی ہے اس کے علاوہ رسائنک ویدھی دوارہ کھرپتوار پر نینترن کے لیے بیج روپائی کے پشچات ایٹروجین کی اچت ماترہ کا چھڑکاو کیا جاتا ہے تتھا بیج انکرن کے پشچات دو چار ڈی اسٹیڈیم سالٹ کا چھڑکاو کھیت میں کرنا ہوتا ہے گنے کے کھیت میں لگنے والے بہت سارے روگ ہیں جس میں سے کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے سفید مکھی کا روگ پودھوں کی پتیوں پر آکرمنٹ کرتا ہے اس روگ کا کیٹ پتیوں کی نچلی ستہ پر رہ کر اس کا پورا رس چوس لیتا ہے جس سے پتیاں پیلی پڑ کر سوک جاتی ہے پودھوں پر ایسیڈا میپریڈ یا ایماڈاکلوپریڈ کا چھڑکاو کر اسے روگ سے بچائے جا سکتا ہے پائی ریلہ روگ پودھوں پر بارش کے موسم میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس روگ کا کیٹ پودھوں کی پتیوں پر چپ چپا پدارت چھوڑ دیتا ہے جس سے پتی کالے رنگ کی ہو جاتی ہے اس روگ سے بچاو کے لیے کیوی نال فوس پچیس ایسی یا میلہ دھیون پچاس ایسی کا گھول بنا کر پودھوں پر چھڑکاو کریں لال سڑن روگ اس قسم کا روگ گنوں پر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے اس روگ کا پتا گنے کو پھاڑ کر دیکھنے پر ہی پتا چل پاتا ہے جس سے اس کے بھیتری بھاگ میں لال اور سفید رنگ کی لائن دکھنے لگتی ہے اس روگ سے بچاو کے لیے کاربن ڈاجم کی اچھت ماترہ سے بیجوں کو اپچارت کر لگانا ہوتا ہے ایک اکڑ کے کھیت سے تقریباً تین سو کونٹل کی پیداوار پرابت ہو جاتی ہے تتھا اچھی دیکھ ریک کر ایک ہزار کونٹل تک اتپادن پرابت کیا جا سکتا ہے